اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں دعا بیوٹی ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین میں سے ایک سٹیپ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں گھر پر کیا کیا کام کرتی ہوں ان میں سے آپ کو ایک سٹیپ بتانا چاہتی ہوں دعا بیوٹی ویلوگ میں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹس کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں میرا چینل پسند آئے تو سبکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں یہ آپ کو میں زوم کر کے بتا دیتی ہوں یہ میرے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں گاؤں کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو پتا ہے گاؤں کے بچے ایسے ہی درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں خیر آج کل تو ویسے روٹین ہے کمرے وغیرہ میں بیٹھتے ہیں لیکن میرا گھر بن رہا ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی وزٹ کرواؤں گی تو اس وجہ سے اور دوسرا گرمی بھی ہے پھر کبھی لائٹ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہم لوگ پھر درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں انجوائے بھی کرتے ہیں موسم کو اور ہوا بھی مزے مزے کی چل رہی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیری کے پتے ہل رہے ہیں اور ہوا چل رہی ہے اور مزے مزے کے سین بھی انجوائے کرتے ہیں کبھی بالکل سورج جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے صاف ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی کرنے پڑ رہی ہیں تو کبھی بادل بھی آ جاتے ہیں اور اس طرح بیر کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گائے بھی بیٹھی ہیں ان کے بچے بھی ہیں تو ان کو بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں یہ آپ کو میں زوم کر کے دکھا دیتی ہوں گائے جو ہیں وہ جگالی کر رہی ہے یہ دیکھیں جگالی کر رہی ہیں جگالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے کھا لیتی ہیں ان کے اندر کوئی ایسا مادہ ہوتا ہے کہ یہ اندر رکھ لیتی ہیں اور پھر بعد میں ان کو کھاتی رہتی ہیں اس کے بعد ساتھ یہ آپ کو میں لکھا دیتی ہوں کہ یہ دور سے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گی یہ ہمارا چھوٹا سا باگیچہ ہے جس کے اندر دو چار پودے لگے ہوئے ہیں جیسے کوار گندل کوار بوٹی بھی سے کہتے ہیں اور کوار پھڑا بھی کہتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ اگاتے کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہیں سے آپ کو پودا ملتا ہے تو آپ وہاں سے لے کے اس کو لگا سکتے ہیں یہ بھی میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی آپ میری ویڈیو کا انتظار کرئے گا اور دعا بیوٹی ویلوگ کے ان ویڈیوز میں آپ کو ویلیج کے مختلف ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کو بتایا جائے گا کہ ویلیج میں کیا کیا ہوتا ہے اور ویلیج میں کس طرح کے درخت ہوتے ہیں جب ہم آئے چلتی ہیں موسم تھنڈا تھار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گی اور آپ کو دور سے ہماری مسجد بھی نظر آ رہی ہوگی اس کے منار آپ کو نظر آ رہی ہوگی ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے اس کا بھی انشاءاللہ میں ویزٹ آپ کو کرواؤں گی میرے گھر میں دو درخت ہیں ایک کیکر کا درخت ہے ایک بیر ہے بیری تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی بہت پسند ہے جب مییت کو نہلاتے ہیں تو بھی بیری کے جو پتے ہیں ان سے گرم پانی کیا جاتا ہے تو میں نے کہا چلو انفارمیشن کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دوں تو یہ میرے سٹوڈنٹ ہیں جو اصل میں آپ کو میں بات بتانا چاہ رہی تھی تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ میرے سٹوڈنٹ ہیں میرے پاس ٹویشن پڑھتے ہیں میرے کزن ہیں سارے الحمدللہ اور ان میں سے ہر کلاس کے بچے ہیں تقریباً ایف ایسی تک بچے ہیں کوئی فرسٹر میں ہے کوئی سیکنڈ ایر میں ہے کوئی مطلب نرسی سے لے کے ایف ایسی تک چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور تقریباً میرے کزن ہیں ایک دو ہمسائے بھی ہیں اور بہت پیارے بچے ہیں آج تو یہ تھوڑے بیٹھے ہیں ساتھ مدرسہ ہے وہاں وہ قرآن مجید پڑھنے جاتے ہیں تو پھر مجھ سے ٹویشن پڑھ کے بیگ رکھ کے پھر ادھر چلے جاتے ہیں وہاں پہ پھر مدرسے سے قرآن مجید پڑھ کے پھر آ کے واپس بیگ اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ذائر شیبات ہے میرا ویلیج ہے سارے میری رشتہ دار ہیں تو سارے پھر کزن پہلے بھی آپ کو بتایا اس وجہ سے پھر بیگ میرے گھر رکھ لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے مجھے بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو یہ گھملا بھی نظر آ رہا ہوگا اس میں میں نے پودا لگایا ہوا ہے لیمو کا تو یہ بھی بڑا ہو جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اور انجوائے کیا کریں ویلیج کو ویلیج کے ہسی ہسی مومنٹس کو اور آپ کو جو جو مومنٹس اچھے لگیں تو نیچے کومنٹ بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اور میرا چینل سبکرائب ضرور کیا کریں تاکہ میری ہر اور پریس بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں دعا بیوٹی میرے دعا دعا بیوٹی ویلوگ میرے چینل کا نام ہے جس میں میں اپنے ویلیج کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے بات میں آپ کا میز بان مطلب آپ کی میز بان اور یہ میری گائے دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں اللہ حافظ